آشورہ کا روزہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے یہود و نصارہ رکھتے تھے اور خود قریش رکھا کرتے تھے چنانچہ عمام عائشہ اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان یوم عاشورہ تصومہ قریش فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسومہ فی الجاہلیہ کی آشورہ کا روزہ جاہلیت میں قریش رکھا کرتے تھے اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزہ کا احتمام کیا کرتے تھے پتہ یہ چلا زمانہ جاہلیت میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیثت سے پہلے نبی بنائے جانے سے پہلے اس روزہ کا احتمام قریش کے یہاں تھا اسی طریقے سے قریش کے یہاں دن کا بھی خاص احتمام ہوتا تھا اور اس دن وہ قابط اللہ کے غلاف خود تبیل کیا کرتے تھے فرماتی ہیں کہ وہ لوگ یعنی قریش کے لوگ رمضان کے روزہ فرد ہونے سے پہلے ہی آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس دن قابط کا غلاف تبدیل کیا جاتا تھا گویا کہ قریش کے یہاں اس دن کا بڑا احتمام تھا کیون آشورہ کا یہ روزہ رکھتے تھے اور اسی دن قابط اللہ کا غلاف تبدیل کرتے تھے کوئی سریح روایت اس حصے میں نہیں ملتی بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ شاید ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا جس کی بنیاد پر بطور کفارہ انہیں حکم دیا گیا کہ آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ رکھیں اور اسی دن قابط اللہ کا غلاف تبدیل کریں ایسے ہی یہود و نصارہ بھی آشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے ابو موسیٰ عشیر اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آشورہ یعنی دس محرم یہودیوں کے یہاں بہت عظیم دن تھا بلکہ عید کی طریقے سے اس کو منایا کرتے تھے فرماتے ہیں یہ آشورہ کے دن یہودی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس دن کو وہ عید کی طریقے سے منایا کرتے تھے دوسری روایت میں کہ وہ عید کی وجہ سے اپنے بار بچوں کو اچھا کپڑا پہنایا کرتے تھے زیورات سے اپنے گھر کے عورتوں کو آراستہ کرایا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے یہاں آشورہ کے دن یہ عید کے دن جیسا تھا اور ساتھ میں وہ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے عبداللہ بن عباس اللہ تعالی عنہما ہی سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے فرع الیہود تسوم یغم عاشورہ تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں فقال ماہذا تو آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے کس وجہ سے آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں قالوا ہذا یوم صالح نجللہ فیہ موسیٰ وبنی اسرائیل من عدووہم یہ بہترین دن ہے ہمارے لئے اس دن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام وبنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دیا یعنی فرعون سے نجات دیا فصامہو جس کے وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا تو اس لئے ہم لوگ بھی رکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم کہ میں تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے زیادہ قریبی ہوں کہ میں ان کے اطاعت کروں فصامہوہ امر بسیامہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی اس روزہ کو رکھنے کا حکم دیا ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس دن کا احتمام اس دن کا روزہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے ہی ہوا کرتا تھا قریش کے یہاں بھی اور یہودیوں کے یہاں بھی ایک چیز اور سامنے آئی کہ یہ دونوں کے یہاں اس دن روزہ رکھنے کی وجہ الگ الگ تھے یہودیوں کے یہاں اس دن روزہ رکھنا یا اس دن کو عید کی طریقے سے منانے کی وجہ یہ تھی کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے ان کے دشمن سے نجات دی تھی اس لئے بطور شکرانہ انہوں نے روزہ رکھا تھا اور یہ ایک بہت بڑی فتح تھی اس لئے وہ جشنیں منایا کرتے تھے لیکن قریش کے یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی یا کوئی سریح روایت ایسی نہیں ہے کہ وہ بھی اسی وجہ سے روزہ رکھتے رہے ہوں بلکہ جیسا کہ ذکرہ کیا گیا کہ شاید ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کو اس طرح کا حکم دیا گیا تھا لیکن یہاں ایک بات ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اور اس کی سبب آپ نے جانا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے لوگ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے کہا میں تمہارے مقابلے میں موسیٰ کا زیادہ قریب ہوں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں ان کے اتباع کروں ان کے خوشی میں شامل ہوں لہذا آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسرے لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اس روزہ رکھنے کا حکم دینے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتلایا گیا کہ یہ تو یہودیوں کی ایک طریقے سے موافقت ہو رہی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں با حیات رہا تو میں دسویں کے ساتھ ساتھ جہے نووی کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ روزہ بھی باقی رہے موسیٰ علیہ السلام کی موافقت بھی باقی رہے اور دوسرا یہ کہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے